تو یہ بھی جو آپ کی ویاکیا ہے کہ ایک ہی جنب ہوتا ہے وہ اس پہلو میں بھی کمزور ہے لیکن اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جو اچھا کرم کرنے والا ہے وہ سرک میں لے جائے جائے گا اور جو برا کرم کرنے والا ہے وہ نرک میں لے جائے جائے گا اچھا چلو نرک میں لے جائے جائے گا نرک میں کیا ہوگا تو وہ جو کرسٹین فلسفی ہے یا جو اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ ہیں ان میں جو ان کے دھرم گرند ہیں بائیول نام کا اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر منش کو جلائے جاتا ہے آگ میں جلائے جاتا ہے اور فار ایور ان فار ایور ہمیشہ کے لئے جلائے جاتا ہے اگنی کا بھی ختم ہی نہیں ہوتی پارسیوں کی اگنی کی طرح سے جلتی رہتی ہے وہ ہمیشہ جو نرک کی اگنی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو زور ہے جو ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ اس بات پر دھیان دیجئے فار ایور ان فار ایور ہمیشہ کے لئے اس کو دوزق کی آگ میں جلائے جائے گا نرک کی اگنی میں جلائے جائے گا اب ہمیشہ کے لئے جلائے جائے گا آپ سوچیئے تو غصہ کسی کو کہا جاتا ہے نا اس سے میں آکے آدمی کہتا ہے کہ اچھا میں تو پھر تمہیں مدد چکھاؤں گا اور ایسے کرو گا آپ یہ دیکھئے آپ کہتے ہیں کہ ایشوان نے اپنی اچھا سے پیدا کیا اپنی اچھا سے کسی کو ایسی جگہ پیدا کر دیا جو اس کو پسانگ ملا اس کو شریر بھی ٹھیک قسم کا نہیں ملا تھانے پینے کو بھی نہیں ملا اور پھر اس کے بعد اس نے اپراد کیا غلط کام کیا اس کا اس کو دنڈ پلا کے نرک میں پہلے تو جنم سے ہی بیچارے کا ایسا حال ہوا اور جنم کے بعد اچھا اس بیچارے کو جنم دیا اس سے تو جنم ہی نہ دیا ہوتا اس کو پہلے جنم دیا غلط طریقے سے اور جنم دے کے بری حالت میں اس کو ڈال کے پہلے اس کو نرک میں یہاں پر جنم دیا نرک میں جنم دے کے پھر آپ کہتے ہیں کہ پھر اس کو نرک ملے گا اور وہاں پر ہمیشہ ہی جلتا رہے گا تو آپ یہ دیکھئے کہ اس سنسار میں بھی جو نیائے ہوتا ہے جتنا کوئی اپراد کرتا ہے اس کے حساب سے پنشمنٹ ہوتا ہے بھئی اس اپراد کی جو سزا ہے وہ تین سال ہے اس اپراد کی جو سزا ہے دو سال اس اپراد کی یہ سزا ہے کہ جب تک آج پورٹ اٹھے چوبیس گھنٹے یہاں پر حوالات میں بند رہے ہر ایک کرم کی ہر ایک اپراد کی سزا الگ ہوتی ہے جو اس کی اچھا کے مطابق آپ نے اس کو شریر دے دیا اچھا کے مطابق دماغ دے دیا اچھا کے مطابق سنگ دے دیا اچھا کے مطابق اس کو پونجی دے دی اچھا کے مطابق اس کو شگرٹ بیری شراب پینے والے ماں باپ دے دیے اور ایسا کچھ کر کر آگے پھر اس کو نرکمنٹ ہمیشہ کے لیے پٹی میں جگتا دیا اس کو تو یہ تو کوئی جس کو ہم دیورسپورڈنس کہتے ہیں لا جس کو کہتے ہیں سنسار میں بھی ایسا کوئی لا نہیں ہے آدمی کے کرموں کے حساب سے اس کو ملتا ہے اور اس میں بھی فریڈم جب کرم کرنے کی اس کو ہوتی ہے پہلے تو فریڈم نہیں اس کو اور کیونکہ ایڈ گارڈز بھیل ہوا پھر اس فریڈم نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو ہمیشہ کے لیے اگنی میں جلایا جائے گا یہ ہوتا نہیں پھر اس کے علاوہ ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ اچھا نرک میں بھی جلایا جائے گا تو آج تک ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ وہ نرک کہاں ہیں لوگ چاند پر بھی جا کے پہنچے اور انہوں نے وہاں سے اوپر سے پرتوی کا بھی سارا وہ پوٹو لے لیا اور دیکھ لیا کون کون سے ٹیلیسکوپ لگا کے بھی سارا نب منڈل کا اور نقشتروں کا سارا چترن کر لیا اور باقی نرک کہاں ابھی تک چھپا پڑا ہے جو انسان کی درشتی میں آیا نہیں وہ کوئی ویاکیا اس کی دیتا ہی نہیں کہ وہ نرک کہاں ہے پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ سورک کہاں ہے وہ بھی کوئی نہیں اس کی ویاکیا دیتا اس پرتوی سے اوپر سورک کہاں ہے یا نرک کہاں ہے وہ کوئی ویاکیا اس کی نہیں پھر اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ اگر نرک میں منوش کو صدا ملتی ہے تو آج کل کی جو دنیا ہے وہ کیا ہے آپ جو آنکڑے چھپتے ہیں نیوز پیپرز میں آپ ان کو دیکھیں کہ دنیا میں کروڑوں لوگ تو ایسے ہیں جن کو بھوجن ہی نہیں ملتا اور بہت سے ایسے ہیں اچھا جن کو بھوجن ملتا بھی ہو ان کو شریرک روگ ہے اور مانسک روگ سے تلاہوں سے پیڑت کتنے ہیں کوئی ایک وقتی ہم ان کو کہتے تھے کہ ہم چھاتی ٹوک کر آپ کو کہتے ہیں ایک وقتی دودھ سے دھلا ہوا ایسا آدمی ہمیں دکھائیے جو بچپن سے لے کر اور جتنا جیون اس نے جیا ہے وہ سکھ پورا نہیں جیا ہے اس کے جیون میں کوئی مانسک ویدنا کوئی شریرک کشت کوئی پاریوارک سمسیا کوئی اس کو ساماجک گنڈ یا کوئی اس کو اپمان اپمان کی بات کسی پرکار کا دکھ کلیش اس کو نہ ہوا ہو تو آپ جو سفرگ نام کی بات کہتے ہیں یا سکھ کی بات کہتے ہیں وہ کوئی ایسا ستان میں بتاؤ یا کو اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ اسی سنسار میں دکھ لگا پڑا ہے ہمیں تو سکھی کوئی ابھی اس سنسار میں جو یہ سمیہ ہے کوئی پورا سکھی ہنڈڈ پرسنٹ دکھائی دیتا نہیں ہیلتھ والے کہتے ہیں کوئی ہنڈڈ پرسنٹ ہیلتھی آدمی نہیں اور جو دوسرے ہیں انہوں میں بھی کوئی بھائے روگ شوک کچھ نہ کچھ کلیش تو لگا ہی ہوا ہے تو پھر اس کے علاوہ آپ نرک اور کہاں کہیں گے یہ تو نرک کو لگا ہی پڑا ہے باقی وہ کہاں لے جائیں گے کسی نرک میں پونر جنم ہوتا ہے آپ ایسے کیوں نہیں مانتے جب وہ بچپن سے یہ ہمارا جو آپ یہ پونر جنم سے دھانت ہے وہ ہی اس بات کو مانتا ہے تو اس بات کو ہم اس طرح سے سپسٹ کرتے تھے کہ وہ جس میں کم سے کم جو بائبل کے مانتے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھے کہ یہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ بھی جو بعد میں لوگوں کے پرشن رہ جاتے تھے وہ پرشنوں کے روپ میں آ جاتے تھے لیکن اس طرح سے ہم ان کو بتاتے تھے پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے کہ تو وہ اپنے پچھلے پانچ میں جنم میں گئی اور اس نے بتایا کہ میں اس جنم میں ایک عرب سردار جو ہے عرب چیف عرب دیش کا ایک کوئی بشیش مکھیا بیکتی اس کے گھر میں اس نے جنم ایک کنیا کے روپ میں لیا اور اس نے اس سمے میں اس نے وہ پیریڈ بھی بتایا کون سا سن کون سا سمے اس کنیا کا بیوا اس نے اپنا نام بھی بتایا کہ اس عمر میں اس کا کیا نام ہے اور اس کا بیوا بھارت کے ایک مسلمان کسی ریاست کے مسلمان راجہ سے اس کا بیوا کر دیا اور اس راجہ نے یہاں ایک پہاڑی پر اپنا ایک قلعہ اور ایک محل بنوایا تو وہ کونسی پہاڑی اس کا کیا نام ہے اس راجا کا کیا نام ہے اور وہ محاجر جو اس نے بنائی وہ کیسا لگتا ہے وہ صاحب اس نے اس سے پوچھا اور اس پوچنے کے بعد اس بات کی جانس کی گئی کہ یہ ٹھیک بتاتی ہے اور وہ بولی بھی عربی بہشاں میں پھر بولنے لگ جو اس نے اس جنب میں کبھی پڑھی بھی نہیں تھی اور اس کو کوئی ابحاس نہیں تھا اور بعد میں پھر اپنی سامان durchستہ میں آنے کے بات پھر اس بہشاں میں وہ بالکل نہیں بول سکتی تھی اور کوئی عربی بہتشاہ میں اس سے بات کرے تو وہ سمجھ بھی نہیں سکتی تھی اب جیسے یہ کیا گیا ہے ایسا ایک نہیں سیکڑوں ہزاروں تجربے کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں کیے جاتے ہیں کوئی بھی کسی پر بھی ہو سکتا ہے یہ ایک ویگیان ہے جس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اب ہو گئی پھر پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی ویگیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تجربہ آپ نے کیا ہے وہ پھر بھی کیا جا سکتا ہے it can be repeated تو یہ کیے گئے ہیں بہت سنکھا میں اور لوگوں نے اپنے پورو جنم کے حالات بتایا ہیں امریکہ میں تو آج کل اس بات کی بہت دھوم ہے کافی لوگ اس بات کو کرتے ہیں کراتے ہیں اور کئی روک کی وجہ سے کراتے ہیں اس کا یہ روک کیوں ہے کیونکہ آپ وہ یہ ماننے لگے ہیں کہ روک کے بھی کئیوں کی جڑ جو ہے پورو جنم سے ہوتی ہے منوشی وہ بھی میں کچھ تھوڑا سا ورنن آپ کو کروں گا تو وہ تجربے انہوں نے کیے ہیں اس سے بھی انہوں نے پایا ہے کہ وہ پورو جنم ہوتا ہے اس بات سے تو وہ لوگ جب ویجیان ایک بات کو کہہ رہا ہے اگر وہ عیسائی دھرم نہیں بھی مانتا اور عیسائی دھرم کو ماننے والے چارسے میں جاننے والے وہ جو منوشلشک یا منوشکتسک ہیں وہ خود ماننے لگے ہیں تو دوسروں کو ماننا ہی پڑے گا کیونکہ یہ تو ایک ویجیانک طت ہے تو اس بات کے سامنے تو وہ پھر کھڑے نہیں ہوتے اس بات کو فوراں مان لیتے ہیں یہ آج کل ایک بہت بڑا فرمان وہاں مانے جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عام طور سے آپ نے دیکھا کئی دفعہ تو میں بھاشنوں میں یہ بات کہتا رہا اور کئی دفعہ نہیں بتاتا رہا سمیہ کے اب آپ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ بھاشن میں میں کچھ باتیں بتاتا رہا کچھ بھاشن میں دوسری باتیں کیونکہ اس وشہ پر تو اتنا میٹیریل ہے کہ کم سے کم پانچ چھ پروچن اس پر ہوں تب یہ پورا کہا جا سکتا ہے ایک بھاشن میں یہ پورا نہیں ہو سکتا ابھی بھی جو میں نے آپ کو بتایا وہ سار روپ میں بتایا لیکن اب ایک بھاشن جو عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جو کبھی کبھی تو بھاشنوں کے اتر کے روپ میں میں بتاتا رہا اور کبھی کبھی بھاشن میں وہ جب دھارہ وائک بھاشن ہوتا تھا تو اس میں ہی میں کہتا رہا وہ یہ ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کئی بچوں کو جو اپنے پورو جنم کے حالات یاد ہیں اور سب کو کیوں نہیں ہمیں کیوں اپنے یاد نہیں ہیں کہ ہمارا پورو جنم ہوا ہے کیونکہ ہم ان کو یہ بھی بتاتے تھے کہ پورو جنم کی بات بھی کئی بچے بتاتے ہیں اور پہلے بھی بتاتے تھے اس بات کی چرچہ کافی سمیں سے ہوتی چلی آ رہی ہے لیکن ابھی پچھلے پچیس تیس برشوں میں یا کچھ اس سے کمت ایک سمیں میں لوگوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے اس کی جانچ کیا ہے بقیدہ ایک ٹیم بنا کر اور اس کی طرف وہاں ان شہر میں جا کر اسے انیک پرگار کے پرشن پوچھ کر وہ انہوں نے کیا ہے اس کے سلائٹز ہم کئی بنا کر لے گئے تھے وہ ہم سلائٹ دکھاتے تھے لوگ تاکہ پروچن میں اس کا سمیںہ دیکھنا لگے وہ پھر سلائٹ میں اس کی چرچہ میں کرتا تھا لیکن یہ بات جب میں ان کو بتاتا تھا تو سباوک بات ہے کہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ اچھا کچھ بچوں کو جب معلوم ہے تو ہمیں کیوں نہیں ملو عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یاد کیوں نہیں رہتا انہوں نے اس کو بھول کیوں جاتا ہے کہ اس کا پور جنم بات ہے تو سبیشہ میں کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم ان کو بتاتے تھے کہ آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہے کہ آپ کا پور جنم کیا تھا لیکن آسچہرے ان کو ہوتا تھا کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں یاد ہے یہ کیسے بات ہے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ دیکھیں یہ یادات جو ہے میموری وہ تین پرگار کی ہوتی ہے میموری کے بارے میں ہمیں پورا معلوم ہونا چاہیے وہ میموری تین پرگار کی کونسی ہوتی ہے تو ہم ان کو کہتے تھے دیکھئے ایک میموری ہے شارٹ ترم میموری یعنی الف کالین سمیتی جس کو ہم کہیں شارٹ ترم میموری شارٹ ترم میموری کیا ہے جیسے مان لیجئے کہ ہم نے کسی وقتی کو ٹیلی فون کر لائے اب ہمیں اس کا نمبر معلوم نہیں ہے نام معلوم ہے سرنیم بھی معلوم ہے ہم ٹیلی فون ڈریکٹری میں سے اس کا نمبر دیکھ لیتے ہیں اور اس کو ٹیلی فون کر لیتے ہیں تو ٹیلی فون کی کتاب ٹیلی فون ڈریکٹری کو ہم نے بند کر دیا نمبر ہم نے اپنے یاد رکھ دیا یہ نمبر ہے ڈبل ڈو سیکس ڈری نائن سیون چلو مان لو یہی نمبر ہے یہ یاد ہو گیا اتنا تو یاد کری لیتا ہے منوش اس کو ہم نے رنگ کر لیا بات ہو گئی پھر وہ اس نمبر کو ہم بھون جاتے ہیں دو دن میں چار دن میں جس کی جیسی میموری و مہینے دیڑھ مہینے میں کیونکہ ہمیں روز روز تو اس کی ضرورت دہتی نہیں اس بہتی سے ایک دفعہ کام پڑا ہو گیا پھر کیا ضرورت ہے اس کو یاد رکھ لی تو وہ تھوڑے سمیں کے لیے جو ہمارا میموری سرکٹ تھا اس میں وہ یاد رہا یاد آست کے جو ایک کریا تھی وہ رہی لیکن وہ شارٹ لیوڈ تھی تھوڑے سمیں کے لیے تھی الف سمیں کے لیے الف ستائی تھی وہ اس کے بعد وہ خطہ ہی سماعت ہو میموری پٹن سے جیسے آپ بلیک بورڈ پر کچھ لکھتے ہیں پھر مٹا دیتے ہیں تھوڑے سمیں کے بعد اس کو مٹا دیا گیا ایسا ہی ہوتا ہے بہت سے جیون میں کئی آجوں سے ملتے ہیں کئیوں کے نام بتایا جاتے ہیں کئی جگہ پر ہم جاتے ہیں سڑکوں کے نام گاڑیوں کے نام شہروں کے نام بسوں کے نمبر کئی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں لیکن وہ شارٹر میموری میں ہم رکھتے ہیں جتنا ٹائم ان کی ضرورت ہے اب کتنے دیشوں میں ہم ہو کے آئے کتنے لوگوں سے ملے کتنے ستانوں پر گئے کون بیٹھ کے یہ ساری بات کو یاد رکھے گا جب ہم نہیں سمجھیں گے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے یا تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جو پور جنم کی بات ہے اس میں سے بہت سی باتیں تو ایسی تھی جو شارٹر میموری کی تھی وہ آپ نے بھولا دی کسی جنم میں بھی بھولا دیتے ہیں پچھلے جنم میں کی اسی جنم میں ہی آپ نے بھولا دیتی اور جیون کا اگر آپ کافی سمیں گنتی کریں تو کافی دن کافی منٹ کافی گھنٹے کافی ایونٹس ایسے ہوں گے جو شارٹر میموری کے ہوں گے ان کو تو آپ نکال دیجئے اتنا میموری تو ختم ہو گئی چاہے وہ ہمارے اب چیتن میں ہو ہرد چیتن میں ہو ہمارے سب کانشنس یا آن کانشنس منٹ پہ ہو لیکن کانشنس لیول پر تو نہیں رہتی یہ بات تو سب مانیں گے یہ جنم میں نہیں رہتی تین دن پہلے ہم نے بھوجن میں کونسی سبزی کھائی تھی ہمیں کیا ضرورت ہے یاد رکھنے کی روز سبزی بنتی ہے اگر پھر چاہیے ہوگی پھر بن جائے گی اگر آپ کہیں گے آپ کی فرمیش ہوگی تو وہ سبزی پھر بنا دی جائے گی اس کو یاد رکھنے کیا ضرورت ہے کوئی نہیں یاد رکھتا اس کو کیونکہ اس کا کوئی پریوجن نہیں ہے تو جن چیزوں کا ہم کوئی بولے نہیں سمجھتے کوئی ان کا پریوجن نہیں ہوتا ہمارے جیون میں وشیش ان کو ہم سوتھا ہی بلا دیتے ہیں یہ منوش کا سواب ہے منوش میں یہ بھی ایک یوگتہ ہے بلانے کی یوگتہ بھی بہت ضروری یوگتہ ہے اگر اس کو بلانا سکے تو اس کا دماغ یہ خراب ہو بلانا ضروری ہے کئی باتوں یہ بھی ایک سمجھو گن ہے اب گن کی بات نہیں کہیں یہ گن کا بھی کام کرتا ہے تو بلا دیتا ہے منوش تو ہم ان کو کہتے تھے کہ اتنی باتیں تو آپ اس میں سے کار دیتے ہیں بول گئی چلو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوسری میموری جو ہوتی ہے اس کو لانگ ٹرم میموری کہتے ہیں لانگ ٹرم میموری کا مطلب یہ ہے جو دیرک کالین ہوں جس کو آپ یاد رکھیں جن کو ہم یاد رکھتے ہیں جیسے سکول اور کالیج میں ہم نے پڑا کئی وشوں کا عدیان کیا عدیان کیا اس میں ہم سمجھتے تھے کہ بعد میں جب ہم جا کے کہیں کاری کریں گے سنسار میں کوئی ویوسائے کریں گے یہ چیزیں ہمیشہد وہاں کام ہیں یا مان لیجے وہاں کام نہیں ہیں کہ جنرل نالج کے طور سے یہ ہمیں کام ہیں اب جیاغرافی پڑھا ہم یا جیالوجی پڑھی یا فیجیالوجی پڑھی یا کوئی چیز پڑھی اس سمجھ تو ہم اس کو جان پوچھ کے یاد کرتے ہیں امتحان بھی دینا ہوتا ہے پیپر بھی اس کا آنا ہوتا ہے اتنی اچھی طرح سے ہمیں یاد ہوتا ہے کہ اس کو بلانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اور کئی ورشوں تک وہ یاد رہتا ہے کیونکہ خوب رٹر لگاتے ہیں اس کا خوب لکھتے ہیں اور خوب پرشن اتر کرتے ہیں کہ بھئی اس پر تو ہمارا کیریئر بیسٹ ہے تو اس کو ہم اچھی طرح سے یاد رکھتے ہیں لیکن اگر وہ پریوک نہیں ہوتے کافی ٹائم تک وہ بھول جاتے ہیں اس کو انگریزی میں ڈس یوز کہتے ہیں اگر کوئی چیز کافی سمیہ تک یوز نہ ہو وہ بھول جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ کسی چیز کو بہت سوچ سمجھ کے کسی جگہ پر رکھتے ہیں یہ بہت ضروری چیز ہے دیری میں آپ نے نوٹ کر دیا اور یہ وقت پر مجھے کام آئے گی اور آپ نے وہ دیری بھی اپنی امپارٹن ڈیری ہے اس میں نوٹ کر لیا لیکن آپ باہر چلے گے سال ڈیڑھ سال دو سال آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑی اور آپ کو یہ بھی نہیں یاد رہا کہ میں نے دیری میں لکھا تھا یا کبھی یہ یاد رہی جاتا ہے کہ لکھا تو تھا پتہ نہیں کہاں لکھا تھا وہ بھول جاتا ہے اس وقت تو آپ نے بڑے دھیان سے لکھا تھا بڑا یاد کر کے لکھا تھا کہ یہ بہت ضروری چیز ہے وقت پر کام آئے گی اب یا تو اس دیری کو کہاں رکھا ہے یہ بھول گئے یا دیری میں لکھا ہے یہ بھول گئے تو کوئی آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ حساب یہ تو آپ نے خود ہی لکھا تھا دیکھئے آپ کا ہاتھ کا لکھا ہو اگر نہیں لکھا ہو تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ دوسری جو میموری ہے اس کو ہم لانگ ٹرم میموری کہتے ہیں اس لانگ ٹرم میموری میں بھی جو ڈسیوز ہے کسی چیز کا پریوک جتنا سمیہ نہ ہو یہ سمیہ پر نرپر کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا جیسے بین جی کہہ رہے تھے کہ اتنا تو یاد رہتا ہے کہ ہم نے دیری میں لکھا تھا بہت دفعہ یہ بھی نہیں یاد رہتا کوئی دوسرا ہی ہمیں آ کر دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ آپ کے آب کا ہی تو لکھا ہوا ہے ہم کہتے ہیں ارے ہاں دیکھو تو صحیح ہم نے ہی خود لکھا تھا اور ہم یہ بھول گیا ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کسی وقتی کو کوئی وقتی آپ کو سامنے ملتا ہے کئی دفعہ تو آپ کو ایسے لگتا ہے آپ کہتے ہیں آپ کو کئی دیکھا تو تھا آپ کہاں تھے آپ کو کانپور میں دیکھا تھا لکھنا ہو بے شک میرے خیال میں سہارنپور میں دیکھا تھا تو وہ وقتی آخر بولتا ہے کہ نہیں صاحب دلی میں دیکھا تو کبھی کبھی تو ایسا خیال آتا ہے اور کبھی کبھی وہ وقتی کہتا ہے کہ آپ ہم سے پہلے ملے تھے ہم کہتے ہیں ہمیں خیال نہیں آتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دونوں طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو جتنا جتنا ہم کہتے ہیں جی بہت تائم ہو گیا نا ملے نہیں اس لئے بھول گئے آپ کو کبھی جس سے ہم روز ملتے رہتے ہیں اس کے نام کی چرچہ بھی ہوتی رہتی ہے وہ ہمیں کافی پکے ہو جاتے ہیں اور جس کا جتنا پریوگ ہم نہیں کرتے وہ اتنا ہمیں بھول جاتا ہے یہ سباک بات موسیقی